اچھا عدیل وڑائج آپ کی بھی بڑی ان معاملات پر نظر رہتی ہے جب بھی آپ ٹریک ٹرو کرتے ہیں اس میں ایک ہمیں میں مثال دیتا ہوں کہ جب فلسطین کا اسرائیل کے ساتھ معایدہ ہوا تھا یاسر رفات نے گفتگو شروع کی تھی اور بڑی خفیہ گفتگو شروع کی تھی اور انہوں نے ایک فلسطینی ریاست کا قیام بھی عمل میں آیا تھا لیکن حماس ایک بڑا جو فیکشن تھا وہ کیونکہ ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا ان کو گفتگو میں شامل نہیں کیا گیا تھا تو وہ علیدہ ہو گئے ان سے یاسر رفات سے اور بڑا جو فلسطینیوں کی جو ایک یونٹی تھی اس میں ایک بہت ضرب کاری لگی تھی کیونکہ جب آپ ٹریک ٹو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ آگے جو مذاکرات ہونے آپ اس کے ٹی او آر تو تیہ کرتے ہیں کہ کس چیز پر ہوگی اور پھر ابھی جو بات ہو رہی ہے پاکستان نے ہمیشہ کمپوزٹ ڈائلوگ کی بات کی ہے یعنی کشمیر جو تھا وہ ہر ایشو پر ریلیٹڈ رہا اب اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ سیاہ چین کا ایشو علیدہ ڈسکس کیا جائے گا سرکری کا علیدہ کیا جائے گا اقتصادیات علیدہ کی جائیں گی اور کشمیر علیدہ کیا جائے گا تو یہ ایک بڑا فیصلہ ہے یہ آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر کیا یہ فیصلہ کر سکتے ہیں عدیل وڑائچ سمی صاحب جو ٹریک ٹو ہے یا بیک چینل ہے وہ تو اسی انداز میں ہوتا ہے جہاں تک بات ہے کہ اس میں کشمیری لیڈرشپ کو ہونا چاہیے تھا یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے دیکھیں اس میں کشمیری لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت ان کی شرط کیا ہے کہ جب تک 370 والا معاملہ 35A والا معاملہ حل نہیں ہوتا ایڈریس نہیں ہوتا اس وقت تک ہم بات بھی نہیں کریں گے ٹریک ٹو کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت زیادہ سے زیادہ گین کر لیا جائے اور اس کے بعد جب فارمل ٹاک شروع ہوں تو اس کے بعد ان چیزوں کو میٹیریلائز کیا جا سکے ٹریک ٹو میں دیکھیں اس وقت ایک چیز تو واضح اور دنیا کو معلوم ہے کہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ پاکستان بیٹھ کر اس پر ہمارے ساتھ بات کرے ہمیں بھی یہ جسٹر نہیں دینا چاہیے کہ ہمیں کو جلدی ہے لیکن اس وقت جو ٹریک ٹو والی جو بات چل رہی ہے اور کہا جا رہا ہے جی ایک ملاقات کے بعد سے یہ چیزیں سامنے آنی شروع ہوئی ہیں لیکن یہ بھی دیکھیں کہ یہ شاہد حاکان عباسی صاحب کے دور سے معاملات شروع ہوئے اور کوئی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ چاہے یہ موجودہ حکومت ہی کیوں نہ ہو چاہے بھارت کی جانب ہی پولیٹیکل لیڈرشپ کیوں نہ ہو کوئی بھی اس کی پولیٹیکل کاسٹ جو ہے پی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے چاہے جس کے نیشنل کریڈنشلز کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو لیکن اس معاملے پہ کوئی بھی رسک لیتا نظر نہیں آتا لیکن بارال اس معاملے کو حل تو ہونا ہے جس طرح احمد منصور صاحب لائن اف کنٹرول اور احمد منصور صاحب وہاں کے حالات دیکھ کر رہے ہیں وہاں پر خاص طور پر دو ہزار بیس جس طرح گزرائے سمی صاحب وہاں پر وہاں کے میں خود بھی ایک دفعہ لائن اف کنٹرول جانے کا اتفاق ہوا وہاں کے لوگ اس مرتبہ جو عید سکون کے ساتھ منا رہے ہیں اور ہوتا کیا ہے وہ جب فائرنگ کرتے ہیں ہمارے جو تمام جو لائن اف کنٹرول پر بسنے والے ان کو نقصان ہوتا ہے ہم یہاں سے اگر کچھ کریں تو وہاں بھی دوسری جانبی ہمارے مسلمان بھائی ہیں تو صاحب یہ جو ایشو ہے کہ جو 35A ہے اور جو 370 والا معاملہ ہے ٹریک ٹو کے بعد جب ایک ٹیبل پر بیٹھ کے جب مذاکرات کی بات ہوگی لیکن اس سے پہلے ظاہر ہے جب بھارت یہ مانے گا تب آگے بات جائے گی اس کے بعد پولٹیکل جو وہاں کی جو لیڈرشپ ہے جو کشمیری لیڈرشپ ہے پھر وہ اس کا حصہ بھی بنے گی لیکن سمی صاحب ایک چیز یہ دیکھیں لائن اف کنٹرول پر حالات بہتر ہو جاتے ہیں 35A کے معاملے پر وہاں پر جو ڈیموگرافک چینجز رک جاتی ہیں یہ اس سٹیٹ پر کیا تھوڑی کامیابی ہوگی اس کے بعد باتیں آگے چلیں گی وہ جو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کشمیریوں نے کرنا ہے جو یو این اصل میں تو یو این ریزولیشن کے مطابق اس کا فیصلہ ہون ہے لیکن وہ جب ڈیموگرافک چینجز رکیں گی اور اس کے بعد جا کر آگے ایک اور سوال میرے عدیل صاحب سے ہوگا انہوں نے کہا میکسیمم گین میکسیمم گین میں کہیں آپ کامپرومائز تو نہیں کر جائیں گے یہ بھی میں چاہوں گی کہ ورائیت صاحب اس کا جواب ضرور دیجئے گا دیکھیں اس میں میرا تو خیال ہے ابھی تک تو جب سے یہ معاملہ چل رہا ہے ایک بھی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس میں ایسا تاثر جائے کہ پاکستان اپنا جو اس کا سٹینس ہے اس سے پیچھے ہٹ رہا ہے پاکستان اپنے سٹینس سے کہاں پیچھے ہٹا ہے دیکھیں اس وقت جو ان کی کشمیریوں کی زندگی اجیرند بنی ہوئی ہے وہاں پر ان پر زندگی تنگ کر دی گئی ہے وہاں پر جو مظالم دھائے جا رہے ہیں فوری طور پر اس کو رکوانا خوریت جو وہاں کی لیڈرشپ ہے اس کی رہائی وہاں پر مواصلاتی نظام بحال کرنا لائن آف کنٹرول پر چیزیں نارملائز کرنا اس کے بعد وہاں پر اس کے بعد جاں مذاکرات ہوں گے تو تب آپ بات کر سکتے ہیں چارے بھائی آپ کے جذبات کی میں بڑی قدر کرتا ہوں آپ بڑے ایک پیس لونگ آدمی ہیں لیکن آپ نے ایک سوال کیا ہے اب اس کا جواب دینا تو مجبوری بن گیا ہے نا آپ نے کہا کہ پاکستان نے کہاں گے وقت پیا بھائی چار مہینے پہلے آپ کہہ رہے ہیں مودیک فیشست ہے چار مہینے آپ کہہ رہے ہیں پہلے کہ یہ آر ایس ایس جو ہے اس کی جو سوچ ہے وہ اس خطے کو جنگ میں لے کے جا رہی ہے آپ کشمیر کے اندر جو مظالم ہیں ان کو آپ ہائلائٹ کر رہے ہیں اچانک آپ نے ایسا ریورس گیر لگایا اور آپ کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ تری سیونٹی پاکستان کا یہ انڈیا کا انٹرنل معاملہ ہے پھر اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تری سیونٹی کو چھوڑیں تھرٹی فائیو اے جو ہے جس آپ سیٹلمنٹ کی بات کر رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ وہ ڈومی سائل ایشو کر چکے ہیں بھارت والے وہاں پر انہوں نے اس کی عبادی کو مسلم عبادی کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے عملی طور پر وہ کام کر رہے ہیں اور یہاں پاکستان میں آپ لولی پاپ دے رہے ہیں اگر آپ تری سیونٹی سے اگر یہ آپ کا ایشو نہیں ہے تو اور وہ کہتے ہیں کہ وہ انٹرنل ایشو ہے تو تھرٹی فائیو اے تو بھارت کا کس قانون کے تحت آپ روکیں گے تھرٹی فائیو اے کی تو بنیادی تھری سیونٹی ہے تو یہ لولی پاپ ہے نا سارے کا سارا کہ جی وہ سیٹلمنٹ سے رک جائیں گے کیسے سیٹلمنٹ سے رکیں گے آپ نے ان کو سرکاری طور پر سرکاری طور پر کہا کہ آکسیجن لے لیں کیا کہا ہے بھارت کے جو پنجاب کے وزیرالہ مریندر سنگھ نے کہ ہم آکسیجن لہور سے ہم گوانا چاہ رہے تھے اور بھارتی حکومت نے وہ اجازت نہیں دی اور وہ کیا کیا دو مئی کے انہوں نے جب پاکستان کے اندر آئے ٹریکٹر لے کے آئے اور سب کچھ اور ہم کیا کر رہے ہیں خبروں کو رکوا رہے ہیں اس خبر کو روک دیں اس خبر کو روک دیں بھائی بھارت کی جو نیت ہے مجھے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نریندر مودی مر جائے گا کبھی کشمیر کے معاملے پر اس کی سوچ ایسی نہیں ہوگی آؤٹ آف دا باک سوچ بھی ایسی نہیں ہوگی کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہے ایک انتہا پسند سوچ ہے اپنے ملک میں مسلمانوں کا اور منورٹیز کا ناتکہ انہوں نے بند کیا ہے اور اس وقت صرف انہیں ٹائم چاہیے تھا کیوں کرونا سے ملک برباد ہو رہا ہے کشمیر میں ایک انڈیجنس مومنٹ ہے نیکس لائٹس نے زندگی ان کی تنگ کی ہوئی ہے بنجاب میں کسانوں نے زندگی تنگ کی ہوئی ہے they wanted little time اور ہم اس چکرمن کو time دے رہے ہیں this is what is my take now I want to hear from you سمیش صاحب پہلے تو اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے ہم کہہ رہے تھے یہ فاشسٹ ہیں پھر ہم کہہ رہے تھے یہ کتنے ظالم ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کوئی یوٹن لے لیا ہے دیکھیں ان کو جو ایکسپوز کیا اور جتنا اس معاملے کو سنسٹائز کیا اور جتنے عالمی فورم سے پہ جا کر اس موجودہ رجیم میں یہ معاملہ ہائی لائٹ کیا گیا اس کے بعد اس میں تو آپ بھی مانتے ہیں کوئی شک نہیں ہے کہ ان پر دباؤ آیا بھارت کے اوپر دباؤ آیا میں تو نہیں مانتے اس بات کو میں تو نہیں مانتے کہاں پہ آیا دباؤ آیا کوئی انسیڈنس کوٹ کریں کہاں پہ آیا دباؤ بھارت چاہ رہا ہے یہ ٹاکس پاکستان نہیں چاہ رہا بھارت یہ چاہ رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کہاں سے یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے اچھا اگر بھارت چاہ رہا ہے تو بھارت اب کیوں بیک آؤٹ کر رہا ہے بھارت کہاں بیک آؤٹ کر رہا ہے بھارت نے کہا کہا ہے لائن آف کنٹرول کی صورتحال امران خان صاحب نے بات کیا اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں لائن آف کنٹرول کی صورتحال پہ فروری کے بعد سے اب تک امن اور سکون ہے کیا یہ بھارت کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے یہ کیسے ہو رہا ہے نہیں لیکن ان کو تو فائدہ ہے نا اس بات کا ایک سیکنڈ رکھ جائیے ذرا کہ ہم نے کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف جو بات ہم نے کرنی تھی ہم نہیں کر رہے بھارت کا جو چیرہ ہم نے ایکسپوز کرنا تھا ہم کوئی بات نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے ٹریک ٹو شروع کر دی ہے ویچھا ٹائم بھائی گا نا انڈیا کا یہ بات اگر مان لی جائے تو پھر اسی طرح ایکسپوز کرتے رہتے ہیں میڈیا پر بیٹھ کر اور یا دوسرا حال یہ ہے کہ جنگ لگا دیتے ہیں جنگ کر سکتے ہیں آپ متحمل ہو سکتے ہیں اس کا حال یہ ہی ہے الٹی میٹلی مذاکرات ہیں الٹی میٹلی تو سمیل صاحب الٹی میٹلی تو مذاکرات سے ہی ہونا ہے نا اور مذاکرات سے پہلے ٹریک ٹو ہونے ہیں اور ٹریک ٹو ہو رہے ہیں اس میں کوئی ابنورمل بات نہیں ہے آپ کو اس میں تو ابنورمل لگ رہی ہے تو وہ بتائیں آپ ابنورمل یہ لگ رہی ہے یہاں پہ میں اجازت دیں برائی صاحب بالکل بات کر رہے ہیں کہ نہ جنگ سے مسئلہ حل ہونا ہے اور میڈیا پہ بات کر رہے ہیں میڈیا پہ بات کر ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے لیکن آپ نے جو ارٹیکل 370 کی بات کی ہے سمیل صاحب ارٹیکل 370 واپس آتا ہے تو کیا پاکستان کو قبول ہے ہمیں 370 ویسے ہمیں اس صورت میں بھی قبول نہیں تھا نہیں 370 نہیں نہیں یہ آپ یہ دیکھیں ہمیں اس پہ جو سار اس پہ ہمیں issue یہ تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس پہ کوئی change نہیں آئے گی status میں جب تک کوئی اس کی resolution نہیں ہوتی ایک second بھائی ہمیں 370 ہمیں قبول نہیں ہے نہیں نہیں بھائی 358 نہیں نہیں 370 کیسے یہ تو اب آپ نے argument بنا لیا 370 انہوں نے کر لیا تو آپ نے پیچھے بھاگنا تھا اس لئے آپ نے یہ کہا ہمیں تو پہلے بھی قبول نہیں تھا 370 کیا ہے 370 gives a special status to kashmir کہ یہ ایک disputed territory ہے اگر آپ کو 370 آپ نہیں مانتے کہ یہ disputed territory ہے تو آپ کی bases کیا ہے کیا bases ہیں آپ آپ کی bases بھی ہیں مجھے بتائیں آپ کی کیا bases ہیں اگر وہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے 370 نہیں ہے تو کیا نہیں آپ مانتے مجھے بتائیں سمی صاحب ہم تو کشمیر کو پاکستان کا حصہ سمی صاحب نے سوال کیا سوال کا جواب دیں سمی صاحب نے سوال کیا سمی صاحب نے آپ دیکھیں ہمارا جو اس میں پہلے دن سے stance وہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی دونوں طرف سے نہ پاکستان کی طرف سے نہ انڈیا کی طرف سے جب تک یہ resolve نہیں ہوتا کوئی step نہیں لیا جائے گا that is the reason بات سنیں that is the reason اس کو انڈیا نے تسلیم کیا کہ یہ disputed territory ہے اور 370 constitution انڈیا میں آیا اور کشمیر کا special status دیا گیا کہ یہ disputed ہے اور جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا یہ disputed ہے اور اس کی وجہ سے 35 اے آیا کہ non کشمیری وہاں پر property نہیں خرید سکتے کیونکہ استصوابے رائے ہونا ہے وہاں پر وہ population کا تناسب demography اس کی تبدیل نہیں کر سکتے اب یہاں پر ہمیں جو بتایا جا رہا ہے آ کے جو میں کیا کہوں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو 370 بانتے نہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے